لیسکو نے تمام سارفین کے بلو کی اکسات پر پابندی آت کر دی جون میں ریکاوری اہداف کی حصول کے لیے اکسات پر پابندی لگائے گئی گھریلو کمرشل اور سنتی سارفین کے ایک رنڈ بلو کی اکسات نہیں کی جائیں گی بلو میں بقایا جات کی رکوم پر سارفین کو اکسات کی سہولت میں اثر ہوگی جماعت سامی کے شہر بھر میں بچھلی قیمتوں میں اضافہ اور لوڈ شیڑنگ کے خلاف احتجاج کالیج روڈ پر زیادی ننساری کی قیادت میں احتجاج آشکہ با چاک میں احمد سلمان بلوچ نے مظاہرے کی قیادت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں ہاتھ والے بنکے تھام احتجاج کیا عمید العظیم اور ذکر اللہ مجاہد نے واحدت روڈ پر مظاہرہ کیا پھال اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کی فوج زفر موج بھی ناکا سبزیاں مادمی کی پہنسے باہر آلو پچھتا کی بجائے پچانوے پیاز ایک سو پانچ کی بجائے ایک سو چالس روپے کلو فروب ٹیماتر لیسن گوبی بھنڈی گاچر میتھی سمیت دیگر سبزیاں بھی بیس سے پچاس روپے مہنگی شہر بھر میں دینگی کے واجاری چوبز گھنٹے میں دینگی کے مزید تین مریض ریپورٹ روان سال سے اب تک لاہور میں دینگی کے انسٹ کنفا مریض ریپورٹ ہوئے چوبز گھنٹوں میں شہر کے پانچ سو تین مختلف مقامات سے دینگی لاروا بھی برامت ہوا ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر ایک شہری کے خلاف مقدمہ درج شہر میں بس ٹاپس کا شدید فکتان شہر کی اہم تارین شہراؤں پر بس ٹاپس ماتھ ہوت نہیں مول روڈ فیروزپور روڈ اور گلچن رابی میں بس ٹاپس کی حالت خراب حالت ابتر ہونے سے شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامن چنگی امرسدو شنگائی روڈ سے گزرنے والا نالا انتظامی ادم توجہی کا شکار کئی ماہ سے صفائی نہ ہونے کے باعث سے نالا بلوک ہو گیا نالے میں کوڑے اور گندگی کی بھرمار سے شہری پریشان مکینوں اور تارچوں کا مونسون سے قبل نالے کی صفائی کا مطالبہ شادرہ بھٹو کالونی کی مرکزی شہرہ خستہ حالی کا شکار سڑک پر گہرے گڑھے موجود دھول اور مٹی کا راج پر قرار سڑک پر تامیراتی مواد موجود ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر اہلی علاقہ کا مونسون سے قبل سڑک کی مرمت کروانے کا مطالبہ چار نمبر ٹی نے جاتپورا بند روٹ کے رہائشی صاف پانی کے دم فراہمی پر سرا پہت چارچ دو ماہ قبل وزیر خوراق بلالی آف سین نے ٹیوب ویل کا افتتح کیا تھا دو ماہ گزر گئے ٹیوب ویل کی بحالی کا کام مکمل نہیں ہوا انتظامیہ سے ٹیوب ویل پر پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل چونگی امر صدو سمیت میٹرو بس کے مطابد سٹیشن کی ایکسیلیریٹرز غیر فال سالوں سے مرمت کے لیے بند کی جانے والی ایکسیلیریٹرز تحال فال نہ ہو سکیں مومر شہیوں کی سٹیشن تک رسائی مشکل ہو گئی شہیوں کا عالی حکم سے ایکسیلیریٹرز کو فال کرنے کا مطالبہ خبردار ہوشیار لین لائن، سٹاپ لائن، سیبرو کراسنگ کی خلطی سوچ سمجھ کر کریں سیف سٹی نے ایچ علان کا سلسلہ شروع کر دیا خلاف فرسی پر فوری ایچ علان گھروں میں بھیجوائے جائیں گے گزرشتہ روز 15281 شہریوں نے ٹریفیک سگنلز کی خلاف فرسی کی 12000 گاڑیوں نے اوور سپیڈنگ 3000 نے ون میں کی خلاف فرسی کی پنجاب فوڈ ایتھارٹی کا سارویس ایڈیاز کی چکنگ صوبے بھر کے موٹر ویس سارویس ایڈیاز بس ٹینڈز ریل ویسٹریشن پر موجود فوڈ پوائنٹس کی کڑی نگرانی 318 لیٹر جالی ڈرینکس 390 لیٹر ناکس پیک پانی 140 لیٹر استعمال چودہ آئل تلز میک میک سائز کا نان ریجسٹرڈ اور ٹوکن ٹیکس نادہندگان کے خلاف ایکشن ٹوریسم ڈپارٹمنٹ کی تینوں بسیں ٹوکن ٹیکس نادہندہ ایک سائز زکام نے لیبارٹی پر ٹوریسم ڈپارٹمنٹ کی بس ٹروک لی ہر گاڑی کے زمیں پانچ لاکھ بائیس ہزار واجبول ادا ہیں ایک روز میں تین سو سے زیادہ گاڑیوں کے چالان اور بیس گاڑیاں بند کی گئیں مسلم نگ نون کی حکومت نے ینگ ڈاکٹرز کے خلاف انتقامی کاروائیاں شروع کر دی ہیں ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کی تنخواہیں بند کر دی گئی ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے رہنما ڈاکٹر آتف مجید اور ڈاکٹر شویب نیاسی کی امی جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان سے ملاقات وفت نے بتایا کہ حسبتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈ موچ ہوتے ہیں ایک بیڈ پر دو دو مریض لیتے ہوتے ہیں حسبتالوں کے ایسی نہیں چلتے سہولیات کے دم فراہمی کی بات کریں تو انتقامی کاروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں پنجاب حکومت کا ارکان پارلیمنٹ کے لیے ریسورس سینٹر کے قیام کا فیصلہ ریسورس سینٹر کے لیے انیس کڑوڑ اٹھالیس لاکھ کے فنڈز مختص کر دیا گئے ریسورس سینٹر صبح اسمبلی کے لاوڈ دپارٹمنٹ میں قائم کیا جائے گا پارلیمنٹ ایجن کو پارلیمانی قواعد و زوابت پارے تربیت و قابنین سے اگاہی دی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ کی وزیراعظم شہباز شریف کی رہائش کا آمد محسن اکوین ایمورٹل ٹاؤن میں شہباز شریف سے ملاقات کی ملاقات میں آپریشن عظم استحکام پر تبادہ خیال کیا کیا دونوں رہنماؤں میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی مزیراعظم شہباز شریف سے چیرمن پرائم منسٹر یود پروگرام رانہ مشہود احمد خان کی ملاقات پاکستانی نوجوانوں کو باہتیار بنانے کے لیے جاری منطوبوں پر پیشرفت کے حوالے سے گفتگو ملاقات میں مجموعی صورتحال پر بھی تبادہ خیال کیا کیا پنجاب نے ڈیجیٹل سکول آن ویل پروجیکٹ لانچ کرنے کا فیصلہ اس ریالہ سے الائٹ ٹیک ویلی گوگل فار ایڈوکیشن کی وفت کی ملاقات آسٹریل ویدارہ الائٹ کے شطرح سے کروم بکس کے اسمبلنگ پنجاب میں ہوگی سرکاری سکولوں کے پچاس ہزار طلبہ کو گوگل آئی ٹی مفت فراہم کیا جائے گا ایک ہزار ٹیچرز کو فری ڈیجیٹل کوشس کرائے جائیں گے آؤٹ آف سکول بچوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کے لیے گوگل فار ایڈوکیشن کی تقنیقی معابنت لینے پر اتفاق چودری نواز لیدھر کی ہفتہ وار عوامی کھلے کچھری کا انقاد کھلے کچھری کا انقاد پبلک آفیس پی پی ایک سو اٹھاون میں کیا کیا اہل علاقہ نے بچھلی کے مسائل کے امبار لگا دیئے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی تجاویز پیش نہیں ایم پی ایم ایم ران جاوید کی کھلی کے چہری عوام نے وابطہ کی ناقص کارکردگی کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے سائلین کارکن سو بائی سملی سے جلد مسائل کے حلقہ متعلقہ اقوام متحدہ کا پبلک سروس ٹی پنجاب پلس آج پبلک سروس ٹیلیوری میں بہتری کا آزم کرتی ہے آج ہی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا خصوصی پیغام بولے تھانو خدمت مراکز اور دفاتر میں سروس ٹیلیوری میں بہتری لا رہے ہیں پلس مراکز پر چوبیس گھنٹے سہولتیں دی جا رہی ہیں ایدالعظہ پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر اندامات تقسیم کرنے کی تقریب ڈیاجی آپریشنز فیصل کامران نے اسے چوز میں نق دنا متعریفی اصنات تقسیم کی نق دنا متعریفی اصنات پانے والوں میں انسپیکٹر اختر علی محمد ارفان محمد علی شامل سب انسپیکٹر حاشم رزا حماد حسن اسد بشیر اسد اقبال محمد تلمان آتی گر شامل لاہور پولس نے محرم الحرام کی انتظامات شروع کر دی ہے اسپی سٹی کے زیرے صدارت سرکل افسران ایسے چوز کا اجلاس جرائم کے خلاف کارکردگی اور محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ یا کیا اسپی کی جرائم پیشان آسر کے خلاف بلا امتعاص کاروائیوں کی ہدایت وائس چیئرم این واسا کے مختلف ڈسپوزل سٹیشنز کے دورے چودری شہباز زحمت کا فروخ آباد راوی کلفٹن ڈسپوزل سٹیشن کا بھی دورہ ڈی ایم جی واسا عبدالعطیف پی وائس چیئرم این واسا کے ہمراہ تھے ڈائریکٹر حافظ راہیل اشرف نے وائس چیئرم این واسا کو تفصیلی بریفنگ دی ڈسپوزل سٹیشنز کی سکرینوں کو مکمل صاف رکھنے کے احکامات پاکستان سے ایک لاکھ ارسٹ ہزار آسمین نے حج اطاق کیا سابتہ اخلاق پر عمل پیراہ ہونے سے حجاج کرام کی اموات ہوئی پاکستان علماء کاؤنسل کے چیئرمین حافظ تاہر شرفی کی بریس کانفرنس بولے سعودی قوانین کے برعکس حج کرنے والوں کی اموات ہوئی الخدمت فاؤنڈیشن شہجوں کی بہبوت کے لئے کوشن ضرورت مند افراد کو بلا سوت کرزوں کی فراہمی کی تقریب مستعق افراد کو ایک سال کے لئے پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کرز فراہم کیا کیا تقریب میں امداد کی بجائے روزکار فراہم کرنے پر تباہت ہے خیال